ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آرکیٹیکٹ انجینئرز ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کے بارے میں جو کہ LTA اپروفڈ ریزیڈنشل سکیم ہے جس کو ڈیویلپ کیا گیا ہے ویل ناؤن ڈیویلپرز کے ساتھ لوکیٹ کرتی ہے یہ شابانے جنار روڈ کے اوپر جو کہ بلکل کلوز ہے L20 لاہور رنگ روڈ کے اوپر سوسائٹی جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے ون آف دا موسٹ اول ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور میں اور اس کے علاوہ اگر بات کریں سوسائٹی کے ہم چند نکات کے بارے میں جس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکلس کریں گے سوسائٹی کے لکیشن کے بارے میں سراؤنڈنگ ایریاز کے بارے میں اور سوسائٹی کے فیچرز کے بارے میں پلوٹ پرائسیز کیا ہیں پیمنٹ پلین کیا ہے مارکیٹ ویلیو کیا ہے کرن سیچویشن کیا ہے ڈیویلیمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں رہنا کیسا ہے انفرسٹرکچر کیسا ہے اور یہاں پر انویسمنٹ کریں اور رہنا کیسا ہے انویسمنٹ کریں تو کیوں کریں اور سوسائٹی میں جو ہے وہ پلوٹ پرائسیز فیچر انڈیکس کے حوالے سے کیا ہوگا تو یہ سارا ویڈیو کا ٹاپک ہوگا آج کا ہمارا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی کے انفرسٹرکچر اس کے بارے میں کے اوپر اس سوسائٹی کی لوکیشن ہے جو کہ ایزیلی اکسیس کرتی ہے آپ کو رائیوینڈ روڈ کے اوپر پائن ایوینیو کے اوپر آٹھ منٹ کا قریباً رستہ بنتا ہے یہ کالیج روڈ سے اگر آپ ڈیفنس روڈ سے آ رہے ہیں قریباً دس منٹ کے فاصلے پر ہے اگر آپ لاہور رنگ روڈ سے آتے ہیں تو قریباً چار منٹ کے رستے کے اوپر یہ واقع ہے اگر آپ فیروسپور روڈ سے آتے ہیں تو پچیس منٹ کی ڈرائیو ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں سوسائٹی کی سراؤنڈنگ ایریاز میں تو وابڈا ٹاؤن پی سی ایس آئی آر این ایف سی نواب ٹاؤن ویلنشیا ٹاؤن جوہر ٹاؤن محافظ ٹاؤن یو ای ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سوسائٹی کے فیچرز کے بارے میں تو ماسٹر پلان میں یہاں پر بلوک اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے اور اس کے علاوہ فیچرز میں سوسائٹی نے جو پیمنٹ پلان کے اکارڈنگ آفر کی ہیں چیزیں وہ پانچ مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس تھے اگر سوسائٹی کے ہم بات کریں پیمنٹ پلان کی جو مارکٹ پرائز تھی تو پانچ مرلہ میں سوسائٹی نے جو آفر کیا تھا وہ قریباً سکسٹین نائن لیک میں پلوٹ آفر کیا تھے ٹین مرلہ میں سوسائٹی نے نائنٹی سکس لیک روپیز میں جو ہے وہ پلوٹ آفر کیا تھے ون کنال میں قریباً سوسائٹی نے ایک کروٹ ساٹھ لاکھ روپے میں جو ہے وہ پیمنٹ جو پلان ہے وہ رکھا گیا تھا اگر سوسائٹی کے ہم بات کریں فیچرز اور ایمینیٹیز کی تو فسیلیٹیز اور ایمینیٹیز میں جو آرکیٹیکٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بلکل فیفٹی فیفٹی ہے یعنی کہ اگر آپ سوسائٹی کے انفرسٹرکچر کی بات کریں تو آپ کو یہاں پر پلے گراؤنڈز تو ملیں گے لیکن کمپیریٹیولی جو ورلڈ کلاس سوسائٹی ہیں پاکستان کے جن میں بہریہ ٹاؤن ہے جن میں ویلنشیا ٹاؤن ہے جن میں ڈیفنس ہے یا جن میں اگر آپ بات کریں جلیل گارڈن کی تو ان کے اکارڈنگ یا بلو ورلڈ سٹی کی طرح ان کا جو انفرسٹرکچر امینٹیز کے حوالے سے وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ بات کریں تو ایکو فرینڈلی یہ سوسائٹی ہے لیکن انفرسٹرکچر کے حوالے سے یہاں پر کچھ اتنے زیادہ انتظامات نہیں ہیں جو کہ دوسری سوسائٹیز میں ہوتی ہیں باقی آپ کو تمام تر چیزیں ملتی ہیں وارٹر ریسورسز گریو یارڈ کمیونٹی سینٹر ہیلتھ فسیلیٹیز ایجوکیشن کمپلیکس یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں اگر ہم بات کریں سوسائٹی کے پلوٹ پرائسز کے بارے میں یا سوسائٹی میں بینیفٹس میں بینیفٹس میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے تو بات کریں سوسائٹی کے تو سوسائٹی جو ہے وہ ال ڈی اے اپروف ہے یعنی کہ آپ کو ال ڈی اپروف سوسائٹی کی کنفرمیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرانی سوسائٹی ہیل ہور کی اور یہ ال ڈی اپروف نو اپجیکشن سیٹیفکیٹ ہول کرتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا اگر آپ بات کریں انویسٹمنٹ کی تو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا آپ کو کافی زیادہ ایزی ہے اگر اس کے بعد بات کریں سوسائٹی کے پلوٹ پرائسز کی تو پلوٹ پرائسز جو ہیں وہ کافی زیادہ افورڈیبل ہے یعنی کہ there is not a single doubt کیونکہ ایزی آرکیٹیکٹ انجینرنگ ہاؤسنگ سوسائٹی جو لاہور ہے اس نے جو انسٹالمنٹ پلان کیا تھا وہ کافی زیادہ جو ہے وہ افورڈیبل تھا اور ہر ایک کی پہنچ میں تھا یہاں پر آرکیٹیکٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگر ہم بات کریں انفرسٹرکچر کے بعد پوزٹیف پوائنٹس کی تو ایزی لی ایکسس ہے آپ کو لاہور رنگ روڈ کے اوپر آپ کو خیابانے جناہ روڈ سے یہ کنیکٹ کرتی ہے رائیوینڈ روڈ کے اوپر آپ کو ویلنشیا ٹاؤن سے کنیکٹ کرتی ہے آپ کو جوہر ٹاؤن سے کنیکٹ کرتی ہے اگر بات کریں ڈیویلیمنٹ سٹیٹس کی تو سوسائٹی میں قریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ڈیویلیمنٹ جو ہے اس کی پریمیسیز میں آتی ہے جس کو یو سی پی یونیورسٹی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کہا جاتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے اگر سوسائٹی میں بات کریں کہ ہاؤ ایز لیونگ تو کمپیریٹیوی لاہور کی دوسری سوسائٹی کے یہاں پر ڈیویلیمنٹ چارجز بہت کم ہیں یہاں پر رہنے کے جو چارجز ہیں یعنی کہ اگر آپ بات کریں ہوت لوکیشن کے اوپر ہوتے ہوئے بھی کافی زیادہ افورڈیبل ہے اگر بات کریں ہم یہاں پر کہ why to invest in architect engineering housing society لاہور تو یہ کنیکٹ کرتی ہے جوہر ٹاؤن کو nfc society کو ucp یونیورسٹی کو جوہر ٹاؤن main road کو raven road کو جس کی وجہ سے اس سوسائٹی کی مارکیٹ ویلیو کے plot کی پرائیس کی بات کریں تو وہ قریبن 82 90 لیک تک آ چکے ہیں اگر آپ 10 مارلا plot کی بات کریں یا ون کنال plot کی تو وہ قریبن 2 کروڑ پلس جا چکے ہیں تو آپ کو یہاں پر investment کرنا کافی زیادہ جو ہے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں فیوچر index کی تو فیوچر میں prices obviously اس society میں زیادہ ہوں گی جس کی سب سے بڑی وجہ اس society کیا بالکل ring road سے connect کرنا ہے اس society کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ لاہور کی ایسی location کے اوپر واقعہ جہاں سے آپ easily کسی بھی road کو آپ فیروس پور road کے اوپر جا سکتے ہیں اس کی market value اور resale value کافی زیادہ بہترین ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ